بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں question number 6 کے 2 parts کیے تھے first اور second آج ہم question number 6 کے third اور four parts کے اوپر بات کریں گے third اور four parts بھی same اسی type کے جسے ہم نے question number 6 کے first two parts کی ہیں question number 6 کا third part میں آپ کو کروں گا اور four parts جون سے ہے وہ آپ لوگوں سے وہ خود کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں نا question number 6 کا third part ہے اگر اس کا میں solution start کرتے ہیں ہمارے پاس جو question ہے وہ ہے a over b plus c over d over a over b minus c over d اگر میں اس کا لگا تو میرے پاس بی ڈی آئے گا over a over b minus c over d into b d into b d یعنی ہمیں کون سا رول یہاں پہ لگایا golden rule of fraction ڈی آگے دیکھیں اس میں اب ہم آگے کیا کریں گے ملٹیپلی کیٹیو جونس یہ ہے ہمارے پاس آگے ڈیسٹریبیوٹیوٹیو پروپٹی لگا گیا یہاں پہ golden rule of fraction لگا یعنی multiply ڈیوائیڈ ہوئے اگر دیکھیں یعنی اگر دیکھیں a over b into b d plus c over d into b d over a over b into b d minus c over d into b d ڈسٹریبیوٹ ہو گیا یعنی سپرلی جو انسا ہے ملٹیپلائی ہو گیا تو ہم لکھیں گے ڈسٹریبیوٹیوٹیو پروپرٹی وہاں سے پروپرٹی ہم نے یوز کیا ہے ڈسٹریبیوٹیوٹیو پروپرٹی جو انسا ہم نے وہ یوز کیا ہے اسی طرح اسے میں ایسے بھی لکھ ساتا ہوں اے انٹو وان نوبر بی انٹو بی انٹو ڈی یعنی آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تمام ویلیوز تو ہمارے پاس ذرا تھوڑا ہم غور کریں تو وان نوبر بی انٹو بی یعنی جب یہ دونوں ویلیوز آپس میں ملٹیپلائی ہیں تو مارے پاس اڈینٹی آنس آئے گا تو مارے پاس جو پروپرٹی بنیں گی وہ مارے پاس کیا بان جائے گی ملٹیپلیکیٹیو انٹو یعنی ہم نے اس قیسچن میں اسے ہی بتا دینا ہوتا ہے کہ مارے پاس کونسی پروپرٹی جو انچے وہ یوز ہو رہی ہے پلاس میں اسے بھی لسہتا ہوں سی انٹو وان نوبر دی انٹو ڈی 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 ڈ انٹرچینج کر جائیں گے یعنی یہ دی بھی تھا مہر پاس بری دی تھا تو مال پاس کیا ہو گیا دی بی ہو گیا یہاں پہ بھی کیا ہو گیا بی دی تھا تو کیا آگا دی بھی یہاں پہ کونسی پروپٹی یوز کییا ہم نے کوموٹیٹیو پروپٹی بھی یوز کیا ہم نے اور دیکھیں ذرا ہم نے یہ وہی پروپٹی بھیrix کیا یہاں پہ یہاں پہ یہ بھی یوز کی ہے اور یہاں پہ کموٹیٹیو پروپرٹی بھی یوز کی ہے ایک ہی سٹیپ میں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نیکس سٹیپ میں جو سے ہم یہاں بھی سے ہے ویسے ہی ایمپلیمنٹ کر دیتے ہیں بی ڈی نیکس پروپرٹی میں ہم جو سب کموٹیٹیو جو ان سے وہ اس میں کموٹ کر دیں گے اگر میں دیکھوں ہمارے پاس کیا آئے گا ذرا گول کیجئے گا اے انٹو وان اوور بی انٹو بی انٹو بی انٹو ڈی پلاس سی انٹو وان اوور ڈی انٹو ڈی انٹو بی یہی کام ہم نیچے بھی کار رہے ہیں پس ملی بیکیڈیونی اوور بی انٹو بی انٹو بی انٹو ڈی انٹو بی ملیٹو لائے ہو رہے ہیں اب یہاں پہ ب satu اور کے لئے پاس ملی بلکی scores کی کونسے ملی بیکی انٹو انٹو بھی انٹو بھی انٹو بھی انٹو بھی یعنی اس میں یہ کریں گے ذرا گھوڑ کی جگہ اب اس میں دیکھیں جب یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائے ہوں گے ویلیوز یہ ویلی جب ایڈنٹی آنس آئے گا جب ایڈنٹی آنس آتا ہے تو جو مارے پاس پروپٹی لگتی ہے وہ ملٹیپلیکیٹی بھی نمارس ہوتی ہے ہم نے پڑا تھا جب دو ویلیوز ملٹیپلائے ہوں اور آنس ایڈنٹی ہے ملٹیپلیکیٹی ایڈنٹی ہے یعنی ون آ جائے اگر ون آنس بہا رہا تو وہ ملٹیپلیکیٹی انورس ہوتا ہے جب دو ویلیو ملٹیپلائے ہوں گے ایڈنٹی آنس آتا ہے تو وہ مارے پاس کیا ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوتا ہے کلیر آ جاتا نیکس ٹیپ میں جون سے ہم وہ لکھیں گے کہ ملٹیپلیکیٹیو انورس جون سے مارے پاس پروپٹی یوز ہو رہی ہے یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے بی ڈی کو کنورٹ کیا ہے دی بی میں یہاں پہ بھی بی ڈی دا تو ڈی بی میں کیا ہے تو پہلے یہاں پہ ہم لکھیں گے کم ملٹیپلیکیٹیو پروپٹی لگی ہے ہمارے پاس کلیر آ اب دیکھیں جب یہ ہمارے پاس کٹنگ ہو گئی تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا لگا ہے اے انٹو وان انٹو ڈی پلاس سی انٹو وان انٹو بی ڈوڑ سمرا دے یہاں پہ ملٹیپلیکیٹیشن ہے اے انٹو وان یہاں پہ ویلیو میں یہاں بھی بی آتا ہے بی مائنس سی انٹو وان انٹو بی اب آگے دیکھیں یہ مارے پاس کیا لگیا ملٹیپلیکیٹیو 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 انٹو ورس جب یہاں پہ ملٹیپلیکیٹیو ہوں گے اے ڈی کے ساتھ ملٹیپلیکیٹیو ہوگا تو مارے پاس کیا جگہ تھی دلویötch ملٹیپلیک ہوں گے ملٹیپلیک ہوں گے اور جب یہ ملٹیپلیکیٹیب ملٹیپلیکیٹیو ، ملٹیپلیکیٹیو fertig ہم سب سے پہلے اس میں بھی اس کا ڈیوائیڈ کروائیں گے پھر ہم اسی طرح اسی طریقے سے جو اٹیمٹ کریں گے وہ آپ خود کریں گے وہ آپ لوگ خود کریں گے انشاءاللہ نیکس ایکسرسائز ہم نیکس لیچر میں ہم نیکس ایکسرسائز سٹار کریں گے 1.2 تو انشاءاللہ ہم نیکس لیچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ